ویلکم آلی ورز سب کو مبارک بات بہت بڑا میچ جیک پورٹ میچ فل سکرپ کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ پاس گیا ورڈ بائی ورڈ ٹھیک ہے فل سکرپ کے ساتھ میچ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور جو لوگ سکپ کر کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف مشکلات کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس اپشن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اور سکپ کیجئے گا ٹھیک ہے ابھی اس ویڈیو میں دو میچز کی پریڈیکشنز آپ سے شیئر کریں گے اور جو لوگ ٹیلیگرام جوائن کیا جو لوگ ورڈ سیپ جوائن کیا انہوں نے تو آپ یہ سمجھیں دھوم بچائی ہوئی ہے اتنا انہوں نے کمائی ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا مرکیٹ ایک بات یاد رکھنا میدان میں لڑنا اور مرنا ہم نے سیکھا ہوا ہے پیچھے اٹنے والی بات تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے یہ بات تو ذہن سے کوئی نکال دے یہ بندہ پیچھے اٹے گا یہ بندہ وہ ہے نا کہ ایسا آر پار نکلے گا نا ایسا کہ بس پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ میں نکل کے دکھا رہا ہوں آپ کو پروفیشنل طریقے سے یہ پروفیشنل طریقہ ہے میرے بھائی سٹریجیٹی کے ساتھ جو میں آپ کو کہتا تھا فرسٹ ویڈیو اٹھا کہ دیکھو کہ ہمارے ادھر ادھر کنٹریز میں ممبرز ہیں جو کہ ہمارے چینل کو رن کریں گے ہمارے انیلیسز ہوتے ہیں ہمارے ٹیم ورک ہوتے ہیں ہماری گروڈ اپ ڈیٹس ہیں ہماری گروڈ ریالٹی ہے ہماری پچھ رپورٹ ہے یہ سارا کچھ سکرپٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے نہیں نہیں یہ ویسے اب ہی ہم پروفیشنل طریقے سے میدان میں اترے ہیں نا اب آپ کہنا کریں ہمارے ساتھ مقابلہ آنے والے دنوں میں یوٹیوب بھی بھی چھل آپ کو نظر آئے گے فالور لاکھوں میں ویوز بھی نظر آئے گے ورک بھی نظر آئے گا ڈسکرپشن کو لازمی اوپن کرنا ہے اس میں ٹیلیگرام کا کیو آر کورڈ ہوگا میرے ورڈس ایپ کا کیو آر کورڈ ہوگا میرے ٹیم میمبرز کا کیو آر کورڈ ہوگا جسے آپ سکین کر کے ہمارے ڈریجنل ٹیلی گرام کو جوائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کا کیو آر کورڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے پریڈیکشنز یا سارا کوئی شیئر کیا جائے گا ہر میچ کو آج ہی جنگ لے کے آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے کمپیٹیشن ہے نہ کہ کوئی آپ یہ سمجھے کہ کوئی بندہ آگر کہے نہ کہ میں اس کے ساتھ چھیڑھ سانی کر کے میں بڑا یہ ہو جاؤں گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ابھی اس کو ہم اپنے پروفیشنل طریقے سے جواب دیں گے اور جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تو ہو گئی ہوگا لیکن جو ورک کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں تو وہ پھر ہم جنون ورک کر رہے ہیں میرے بھائی اگر کسی بندے کو کوئی شک ہے نا تو ابھی سکرپ سننا جو لاسٹ میچ کا تھا میچ نمبر ٹوینٹی تھری کا فاسٹینک سکس آور کی گیم جو بھی ٹیم بالنگ بھائی اس کے پاس رہے گی راجستان رائل کے پاس رہی ٹھیک ہے ٹین سے ففٹین آور کی گیم جو بھی ٹیم بالنگ پہ پاس آئے گی اس کے بالنگ پہ آئے گی اس کے پاس رہے گی ٹھیک ہے وان انڈر تھرٹی فور تھرٹی فائف کی پریڈیکشنز آ رہی تھی سکور کی اور وان انڈر نائیٹین بنا سکور پریڈیکشنز دو پریڈیکشنز پاس ہو گی سیکنڈ انگ سکس آور جو کہ ہماری ٹیم ورک کی وجہ سے ٹیم سیکنڈ انگ میں ہم نے آپ کو بتائی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم اس میں سکور کی پریڈیکشنز گئی رونگ ایک لیمٹ آپ ادھر سکور کی پریڈیکشنز میں پریڈیکشنز پاس گئی نمبر ٹو آپشن میں لو ایس ٹوٹل بنا تو وان سینڈ میچ ہوگا آئی ایس ٹوٹل بنا تو آپ کو ایک جیکپورٹ میچ ملے گا کیا بولا تھا ایک جیکپورٹ میچ ملے گا اور کیا بولا تھا چیسنگ پہ جو ٹیم آئے گی اسے مشکلات کا سامنا رہے گا لیکن ان دا اینڈ جیکپورٹ میچ آپ کو ملے گا اور ٹیم سکور چیس کر جائے گی اور آئی ایس سکور کتنا ہوگا وان سیمٹی ایٹ کا ٹارگٹ ہوگا یہ بتانا اس کو جا کے آپ اپنے ایلی گرام والے کو جو آتے ہیں ادھر منوس انسان یہ ایک گھٹیا قسم کے لوگ جو آتے ہیں ادھر کمٹس میں رنگ کمٹس کرتے ہیں انکہ میں نے سکرین شاٹیں لی ہوئی ہیں یہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تھوڑا میچے میں بیزن ہیں یہ ساری ایک ویڈیو بنا کر ان سب کو میں آپ کے سامنے لاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزے مزے سے کمٹس دیکھتے ہیں اور آپ ان کو جواب نہیں دے سکتے یہ آپ سے بھی میں بات کروں گا جو میرے فالور بنے وجہ بڑا بیار کرتے ہیں یہ ہم آپ سے ٹھیک ہے یہ آپ سے بھی بات ہوگی اور دوسری بات جب یہ پروفیشنل طریقے سے اتریں گے نا تو پھر یہ آپ کو ہماری ٹیم بھی ٹیلیگرام بھی ملا کرے گی یا پھر پیڈ میں ہی ملا کرے گی یہ بات یاد رکھئے گا تعلیم ایشہ دونوں آتوں سے بجتی ہے پیار کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور جو ویڈیو لائک کریں گے ویڈیو لائک ٹارگٹ 3000 پلس کریں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے 3000 پلس لائکس میں لے کے جائیں اور آڈیو کلپ مکمل سنیں ٹارگٹ 178 ہوگا اور وہ سکور چیز ہوگا اور کیا ہوا چیز ہوا جیکپٹ میچ ہوگا جیکپٹ ہوا ورڈ بائی ورڈ سکپ سنتے جاؤ رشید خان ٹو پلس وکٹ لے گا ٹو وکٹس لی سبحانگیل کی پلیئرز 45 رنس ڈیوڈ ملر کی پلیئرز ڈریم لائون کی ٹیم بھی 100% اوکیلیسک ساتھ جتنے لوگ آئے تھے واتس اپ نے لئے ہیں پیڈ کر کے وہ پاس کی ہیں فینٹیسی 11 سب کچھ ڈیوڈ ملر 46 سکور کر کے گئے ٹھیک ہے سنجو سامسن نمبر 1 پہ رہیں گے 60 سکور کی ہے 60 ٹھیک ہے پیڈی کال نمبر 2 پہ 26 ہٹ میر یا جسی وال 56 ہٹ میر اب آؤ بھائی مقابلے میں کوئی بندہ ہے تو آئے اوپن چیلنج ہے اوپن چیلنج ہے جو جتنا ہے فیک ٹیلی گرام والے ہیں ہمارے نام سے پیسہ لے رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کوئی بندہ آکے رانگ کمٹس کرتے ہیں آپ لوگ کہ ہم آپ کے ٹیلی گرام پہ دیں بھائی ہم نے تو کل ٹیلی گرام پہ میچ ہی نہیں دیا اوپن ہم نے پیڈ میں کام کیا ہے کیوں نہ کریں ہمارے پاس کام ہے بھائی ہم تو نہیں فری میں بیٹھ سکتے کسی کے لئے پیار کرو گے تو پیار لوگے یہ جو چیز ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے وہ کرتے رہو گے تو ملتی رہیں گی چیزیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ادھر آکے ویڈیو بھی مکمل نہ دیکھیں ویڈیو لائک بھی نہ کریں کمٹس بھی نہ کریں اور آپ کہیں نہیں نہیں بھائی ہمیں فری میں میچ دیتا رہیں گے ایسے نہیں ہوگا جب ہم پروفیشنل طریقے سے اتر گئے ہیں میدان میں تو آپ پروفیشنل طریقے سے ہی کام ہوگا آنے والے دنوں میں بہت ساری تبدیلیاں آپ کو چینل میں بھی نظر آنے والی ہیں ٹیم ورک میں بھی نظر آنے والی ہیں اور میں بھی کہ میرے ادھر ادھر میمبرز ویڈیو اپلوڈ کریں گے فیس ریویبل کر کے جس بندے کو بہت شوک ہوتا ہے فیس دیکھنے کا اس کو فیس بھی دکھا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی بہن کا رشتہ آرام سے بیش سکے اسے کوئی دکت نہ ہو اچھا اب یہ بات ہے بھائی جان یہ جتنے معاملات ہو چکے ہیں ابھی تک کے آئی پی ایل میں بیک ٹو بیک نائنٹی پرسنٹ نہیں ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی ہم نے دی ہیں کیونکہ فل میچ کا سکرپ دینا یہ گرونڈ اپ ڈیٹس لے کے یہ آر بندے کے پاس نہیں ہیں تو اس لئے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پریڈیکشنز کا پیٹرن رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس رول نمبر تری جو ٹیم شیئر کریں گے یا ون کرے گی یا جیک پور سیل بیارے گی اور فسٹ ویڈیو جو آئی پی ایل کی بنائی سیمٹی میچز کا نچوڑ نکال کے وہاں پہ آپ کو جو ٹیمیں دی گئی تھی میری طرف سے وہ ساری ہنڈر پرسنٹ ورک کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ویڈیو سکپ کرتے ہیں یا نہیں دیکھتے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے دسکرپشن میں ٹیلی گرام کا کیوئر کورڈ ہے ویڈیو سیپ کا کیوئر کورڈ ہے میرے چینل کا کیوئر کورڈ ہے اور اس کے علاوہ دسکرپشن میں ویڈیو سیپ نمبر بھی آپ کو ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں جو جو مشکلات جو جو چیزیں نہیں سمجھاتی وہاں پہ آکے آپ جوائن ہو سکتے ہیں آپ کو سمجھ آئیں گی لیکن ٹیم ویسٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ نہ آئے پھر آپ نے ایک نہ کہنا کہ ہماری دیلہ زاری ہوئے کیونکہ ہماری بالکل نارمل سی بروڈکاس کی فیس ہے بھائی میچ کی فیس نہ کوئی بندہ دے سکتا ہے نہ کوئی بندہ پے کر سکتا ہے نہ کوئی میچ کی فیس دے سکتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا اور آر دن ہار چڑتا سورج نئے دن کی آپ کے لیے اسلامی لے کے آئے گا اور انشاءاللہ جتنی پریڈیکشنز اس ویڈیو میں آپ ساتھ شیئر کریں گے امید کریں گے انڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس جائیں ٹی ٹوینٹی ون نینٹی ٹو کرتا ہے ون ففٹی فور پہ سیون اوٹ اٹھتیس رن سے پاکستان جی جاتا ہے لاسٹ فائی میچز کی پرفارمس تین میچ پاکستان جیتا ہوئے دو آرہ ہوئے نیوزی لینڈ تین آرہ ہوئے دو جیتا ہوئے لیکن یہ میچ وان سیڈ میچ نہیں ہوگا بھائی ایک بات یہ بتا دیں آپ کو ٹھیک ہے یہ میچ وان سیڈ میچ نہیں ہوگا میچ ویننگ ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پہ ملے گی پاکستان مرسز نیوزی لینڈ کی کی پلئرز منجمن لسٹر نمبر ون پہ سودی نمبر ٹو پہ میٹ ہینری نمبر ٹھری پہ بالنگ آپشن میں ٹام لیتن نمبر ون پہ ویل جنگ نمبر ٹو پہ جمی نیشن نمبر ٹھری پہ نیوزی لینڈ کی طرف سے آپ کو پلینگ ایلیون میں چینجنگز ملیں گی آج کی گرونڈ اپ ڈیٹ آرس روف نمبر ون پہ شداب خان نمبر ٹو پہ بابر آزم نمبر ون پہ شان مسعود نمبر ٹو پہ یہ بیٹنگ آپشن میں پاکستان کے پاکستان میں بھی آپ کو ایک چینجنگ ملے گا پلینگ ایلیون میں میرے بھائی ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا تھا ٹھارٹی ٹونٹی کے کی پلئرز سکورس کی ایک ہی پریڈیکشن آپ کو صدق کریں گے ٹین سے ففٹین آور کی کیم جو بھی ٹیم بالنگ پہ آئی اسی کے پاس رہ سکتی ہے چاہے پاکستان آئے یا چاہے نیوزی لینڈ آئے یہ پاکستان کا سکرپ مکمل فینل پاکستان کی ٹیم آفٹر ٹاس ٹیلی گرام پہ آپ کو اوپن بھی مل سکتی ہے اگر آپ ٹیلی گرام جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے میرے بھائی ٹین ٹوی فور میچ کے کی پلئر ڈیپک چار نمبر ون پہ مکیش تیش پانڈے نمبر ٹو پہ فارک دو پلیسز نمبر ون پہ بارسویل نمبر ٹو پہ یہ کی پلئرز ہوگے کس کے آر سی بی کے اکی اکاش دیب نمبر ون پہ محمد سراج نمبر ٹو پہ گائی کواڑ نمبر ون پہ جن کے رہنی نمبر ٹو پہ مہین علی نمبر ٹری پہ بن سٹوکس یا مہین علی کوئی ایک بندے کو موقع ملے گا ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے ایک کی پلئر آپ نے چوز کرنا ہے پروفیشنل ورک کرے گا بھائی ٹھیک ہے یہ سارے ڈریم لان کے کی پلئرز میچ نمبر ٹو پہ آپ کو بتا دیئے بنگلوروں میں یہ میچ کھیلا جانے اور ایوریج فاسٹ انکس سکور سٹیٹس جو آپ کو چاہیے جن سے مارا کوئی لینا دینا نہیں ہے 165 ایوریج فاسٹ انکس سکور 145 سیکنڈ انکس سکور 263 آئیس ٹوٹل لویس ٹوٹل 48 آئیس چیس 213 لویس ٹوٹل 106 اب آپ اس سٹیٹس سے مجھے بتائیں آپ کس کی طرف جائیں گے دونوں سیم سیم ہیں تو اس لئے بھائی اس سے مارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی ہم اس پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے سٹیٹس پر جو لوگ کام کرتے ہیں سٹیٹس کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم آر دن ہر نیو لک کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں ہر دن ہر پلئر کی نیو لک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کل دیکھیں سنجو سمسنگ کی کیسے لک کام کیسا ان کا بلا چلا ہیٹ میر کا کیسا بلا چلا فلاپ پلئر مطلب فلاپ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کتنا عرصہ فلاپ جاتا ہے پھر ایک میچ ایسا لگاتا ہے کہ بس پھر اس کا نام چلتا ہے یہ ہی ہوتی ہے کچھ چیز لوگوں کی پہچان اور یہ آر بندہ اس سٹیٹس کو جو ہم بتا رہے ہیں اس سٹیٹس کو کوئی بندہ آپ کو نہیں بتائے گا اس کے پاس اتنی سٹری نہیں ہوگی بھائی کون سا پلئر کہاں پہ آکے چلنا ہے اچھا سکورس کی پریڈیکشنز کریں گے میچ نمبر ٹوئنٹی فور کی ففٹین سے ٹوئنٹی اوور ایک ہی سکورس کی پریڈیکشنز ہے بالنگ کے پاس رہے گی چاہے آر سی بی آئی یا چاہے چنائی سپر کنگز کی ٹیم آئی اب سوڑا سا سکرپ آپ کے ساتھ میچ کا شیئر کریں گے فرسٹ او فال جو ٹیم ٹاسٹ جو ان کرے گی تھوڑا سا میچ اس کے ہینڈ میں رہ سکتا ہے لیکن اس کا غلط ڈیسیجن بھی اس کو مرواز سکتا ہے غلط ڈیسیجن اگر میبی کے ٹاسٹ جو بھی ٹیم جیتی ہے وہ ڈیسیجن کہہ لیتی ہے فرسٹ بیٹ فرسٹ بیٹ ڈیسیجن لیتی ہے تھوڑا سا اسے پھر میچ میں بہت زیادہ مشکلات رہیں گی بھلے ہی وہ جیت جائے میچ اندہائن لیکن اسے فل میچ میں مشکلات رہنے والی ہیں اور سیکنڈ بیٹنگ میچ میں فل ہینڈ میں فیورٹ رہنے والی ہے چنائی سپر کنگز ورسس رائل چیلنجر بنگلور کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور میچ نمبر ٹوئنٹی فور کی بات ہو رہی ہے آئی پیل ٹوزن ٹوئنٹی تھری اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پریڈیکشنز کا پیٹن جو لوگ چینل کو فرس ٹیم جوائن کی ہیں انہیں میں کہوں گا اولڈ ویڈیوز دیکھو تب ہی جوائن کرو اور جو لوگ فرس ٹیم میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے بھائی فرس ٹیم دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں میں نے ہزاروں میچ فری میں دی ہیں ہم نے ہزاروں میچ کمیوٹی ٹیم میں دو دو لینز میں فری میں دی ہیں صرف ایک دو دن میں کچھ لوگوں کی میرے آگے جو بہت مجھے اچھے اچھے کمیٹس کرتے تھے انہوں نے مجھے جو کچھ کمیٹ کیے یا جدر جا کے کمیٹ کیے ساری ڈیٹیلز میرے پاس سکرین شارٹ کے ذریعے میرے پاس پہنچی ہوئی ہے اس کے لیے پراپر ایک ویڈیو بنے گی کہ لوگ دنیا کتنی مطلبی ہے ٹھیک ہے اور ہم مطلبی بندے ہوں بلکل اور ہم بے سوچیں کہ اسے ہم اگر وہ ہمیں ایک لاکھ رپے بھی دے نہ کہیں بھائی بھائی ایک میچ کا ایک لین بتا دوں ہم اسے نہیں بتائیں گے وہ پیار سے ہو سکتا ہے بھائی کوئی بندہ ہماری جان ہی لے جائے لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مطلبی بندہ ہے ہم اس سے ایسی نفرت کرتے ہیں کہ آپ سوچیں بھی اور ایسے مطلبی بندے کمیٹس سیکشن میں بے نکاب ہوئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے اولڈ میڈیوز کے بھی کمیٹس کی سکرین شاٹ بھی دوں گا نئی کی بھی دوں گا اور جس چینل پر جا کے انہوں نے کمیٹس کی ہیں ہمارے گینسٹ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا صرف کیا ہوا تھی دو دن ہم نے پیڈ میں کام کیا کیوں بھائی ہم آپ کے لئے فری میں بیٹھے رہے ہیں اور پیڈ میں آپ نہ آئیں آپ کو کس نے کہا پائیں کسی کے بیچھے نہ ہی بیج ہے کسی کے گھر میں کہ یار تم پیڈ میں آؤ آپ لوگ یوٹیوب سے فری میں دیکھ کے کریں اور آپ لوگ آر ایڈی کرتے رہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے پاس وہ ہے نا کہ آپ لوگ مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی بندے کا کبھی دنیا میں کچھ نہیں بنتا یہ بات یاد رکھئے گا یہ بات آپ کو میں گارنٹی سے ورٹنگ بھو رہا ہوں اور جو لوگ کسی کا برا سوچتے ہیں وہ خود کھٹے میں جاتے ہیں یہ بات بھی آپ یاد رکھئے گا اگر ہم نے آپ کا برا سوچ ہے تو ہم کھٹے میں جائیں گے اور آپ ہمارا برا سوچتے ہیں یا آپ مطلب کیلئے ہم سے بات کریں تو آپ کھٹے میں جائیں گے باقی اوپر والا بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہے ہمارے دل میں کیا ہے لیکن جب پروفیشنل طریقے سے بندہ کام کرتا ہے ایک ٹیم ورکو ساتھ لے کے چلتا ہے تو ٹیم کا بھی کچھ حصہ بنتا ہے بھائی یہ نہیں ہے کہ وہ میرے ملازم نہیں ہیں ٹیم کے بندے نام میرے ملازم ہیں جو آپ کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں تو بروڈکاس کی فیس ہوتی ہے وہ ہر بندے کو پی کرنی پڑتی ہے اگر نہیں کر سکتے بھائی تو آپ پیڈ میں نہ آئے آپ کو آر ایڈی سارا کچھ فری میں دے رہوں اور کیسے دیں آپ کو اسٹام پیپر لکھ کے دیا کریں اور جو لوگ یہ اس طرح کی کمٹس کر رہے ہیں رانگ رنگ ان کے لیے میں سپیشل ایک ویڈیو بناوں گا اور ان کے پھر بتاؤں گا کہ یہ آپ کی اصلیت کیا ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہمارا تھوڑا میچوں میں بیزی ہیں میچز کا کام بہت زیادہ ہے میچ ابھی آپ کے سامنے ایک سے ایک میچ بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے تو اس کا سکرپٹ اٹھانا پھر گروڈ اپلیٹس لینا یہ اس میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے بھائی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو ٹیم آن بورڈ فیورٹ آ لیے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں چاہے وڑے یا نکلے وہ آپ کا اور آپ کا معاملہ ہے ہمیں کیا لگے یہ کام ہمارے اندر نہیں ہے بھائی ہمیں دوکھ ہوتا ہے ہماری اپریڈیشنز ایک بھی رانگ جائے ہمیں دوکھ ہوتا ہے یہ بات اپنے مائنڈ میں اچھے طرح بٹھا لیجیگا اور جس بندے کو فینل ٹیم چاہیے چنائی سپر کینگز ورسز رائیل چلنجر پنگلور ایک سو ایک پرسنٹ کوشش کریں گے ایک ورسزر پرسنٹ آفٹورٹاس آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اس کے لئے ٹیلیگرام کو جوائن کریں ٹیلیگرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کیو آرکورٹ بھی ٹیلیگرام کو ادھر ٹا رہے ہیں اور ویٹس ایپ نمبر بھی ہے اگر کسی بندے کو ادھر جوائن نہیں ہو رہا تو ویٹس ایپ پہ آکے جوائن کریں ویٹس ایپ کو جوائن کریں جب ویٹس ایپ پہ آئے گا اسے ٹیلیگرام جوائن کرا دیجئے گا تو نیکس ٹیوڈیو تھا کیلئے اللہ حافظ اپنو اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیے گا تینکیو